السلام علیکم UAT News کے ساتھ میں ہوں حمزہ زیب سب سے پہلے ہیڈلائن UAT چوتھے انڈسٹریل اوپن ہاؤس اور کریئر فیر کا انحقاد کیا گیا پچاس سے زائد ملکی اور بینوال اقوامی کمپنیوں نے سٹرالز لگائے جبکہ پانسو سے زائد طلبہ کے پروڈجیکس کی نمائش بھی کی گئی تقریب میں گورنر پنجاب ملک محمد رفیق رجبانہ چیرمن پی ای سی جوید سلیم وائس آنسلر UAT ڈاکٹر فازل احمد خالد کی حصوصی شرکت آئی ٹی کے مدان میں UAT کی طالبی علم کا ایک اور کارنامہ پک انکوبیشن سٹارٹ اپ سویفٹ ویرچول انڈ ڈیسولنٹ کی بانی سارا احمد کو وومن چیمبر آف لاہور کی جانب سے لارڈر ساورڈ سے نوازا گیا سارا اپنی کامیابی پر اللہ اور اپنے والدیان کی مشکور ہیں فاطمہ گروپ کی جانب سے انٹرنشپ ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا طالبہ اور طالبات کی کسیر تعداد نے شرکت کی انجیننگ کے علاوہ بھی UAT کے طالبہ کے کچھ مقبول شوق بھی ہیں انجیننگ اوپن ہاؤس کی نمائش پر ٹیکنیکل پروڈجیکس کے علاوہ خوبصورت پینٹنگ بھی شروعہ کی توجہ کا مرکز بنی رہی سکول آف میڈیا سٹیڈیز UAT لاہور کی جانب سے پروفیشنل ڈپلوما اے نیوز اینکرنگ کے لیے پانچ نشستوں کا اضافہ طالبہ سولہ اپرل تک ریجی سٹیشنز کروا سکتے ہیں لڑکے پیٹو ہوتے ہیں کے لڑکیاں UAT نیوز کے سوال پر کوئی چھپنا رہ سکا کون کتنا کھانا کھاتا ہے سب بتا دیا لڑکے کھاتے ہیں کیونکہ میس میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ میں لڑکوں زیادہ کھاتے ہیں میرے ایک دوست بھی ہے کیمیکل ون فائف کا ہے حماد شکیلن کا نام لڑکے زیادہ کھاتے ہیں میس میں ایک دوست ہے شروز بابر وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں لڑکے کھاتے ہیں کبھی سلمان جو تو اسے ملے وہ آپ کو بتائیں گے وہ کتنا کھانا کھاتے ہیں لڑکے تو اتنا زیادہ کھاتے ہیں ان کے آگے تو کچھ بھی پلیٹس بھی جتنی مرضی پلیٹس سکتے ہیں وہ کھا لیں گے کھانا سب سے زیادہ لڑکے کھاتے ہیں ہمارے کلاس والے ومیر جسوال کبھی آپ اسے شرط دکھا کے دیکھیں وہ چا چا پانچ پیزے کٹے کھا جائے گا پھل وقت کے لئے اتنا ہی مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے جو اٹی نیوز